موسیقی فوری طور پر وہاں کے آئی جی پی اس رینج کے آئی جی پی سے بات کی انہوں نے یہاں بات ختم نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایس پی کو بھی فون کیا وہاں کوئی لیڈی ایس پی ہیں تو ایس پی کو بھی انہوں نے فون کیا فون کر کے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے کاروائی کی ہے اس زمن میں جو آپ کے پاس ایف آئی آر ہوا ہے نابینا شخص کے بارے میں جو آپ جانتی ہے کیا کیا ہے بول کے انہوں نے پہلے ان سے ریپورٹ مانگی پوچھا انہوں نے صدرہ میہ جی نے اور انہوں نے پورا حال سنایا وہاں سے سنانے کے بعد انہوں نے سٹرکٹلی ان سے کہا کہ ایسے لوگ یہ صرف دو لوگ نہیں ہیں دو لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے لیکن یہ دو لوگ نہیں ہیں ان کی پوری ٹیم ہے اس ٹیم کو جو ہے نا اس کے خلاف کاروائی کرنا ہے بول کے انہوں نے صدرہ میہ جی نے اس پی کو بھی انسٹرکشنز دیا اور اس کیس میں جو جو بھی ہوتا ہے اس پہ مجھے اپ ڈیٹ کرنا بول کے انہوں نے انسٹرکشنز بھی دیا ہے کل حال ہی میں پچیس نومبر دو ہزار تیویس کرناٹک کے کوپلزلے کے گنگاوتی شہر میں نابینا مجبور معذور شخص حسین باشا کی دو نوجوانوں نے بری طرح پٹائی کرتے ہوئے مذہب کے نام پر گالیاں دی تھی اور حسین باشا صاحب کی داڑی کو نوچنے کاٹنے کی کوشش کی تھی بس ایک چروہے کی وجہ سے حسین باشا صاحب کی جان بچی تھی جیسے ہی یہ خبر میڈیا کے ذریعہ عوام تک پہنچی تو بینگلور میں موجود معروف سماجی و سیاسی شخصیت سید اشرف اور روزنامہ پازبان کے ایڈیٹر محمد عبید اللہ شریف حرکت میں آئے اور اس بزرگ شخص کے لیے انصاف دلوانے کی پہل کی لہذا اس نابینا بزرگ شخص کو گنگاوتی سے بینگلور لایا گیا بینگلور میں سید اشرف اور محمد عبید اللہ شریف نے حسین باشا صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کے بعد حسین باشا صاحب کو وزیر آلہ صدر آمیہ کے پاس لے گئے سید اشرف نے کہا کہ پہلے وزیر آلہ نے کھڑے کھڑے گفتگو کی پھر اپنے دفتر میں بلایا اور بڑے غور سے سنجیدگی سے اس پورے معاملے کو سنا اور فوراں آئی جی پی اور یس پی سے فون پر بات کی سید اشرف نے کہا کہ وزیر آلہ نے متعلقہ پولیس افسروں کو سخت طور پر ہدایت دی ہے کہ اس معاملے کی مکمل تفتیش کی جائے صرف دونوں جوانوں کو گرفتار کرنا کافی نہیں ہے ان دونوں جوانوں کے پیچھے کون ہیں اس کا بھی پتا لگایا جائے سید اشرف نے وزیر آلہ صدر آمیہ سے اپنی ملاقات کے سلسلے میں جنوبی ہند نیوز سے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور وزیر آلہ اس بات کو لے کر سنجیدہ ہیں کہ مورل پولیسنگ یا فرقہ پرست طاقتوں کی حرکتوں پر ریاست میں پوری طرح لگام کسی جائے پوری طرح کنٹرول میں لائے جائے سید اشرف نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں اس سلسلے میں عوام کو بیدار اور چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے جب بھی فرقہ پرستوں کی جانب سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو فوراں پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائیں سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانون اپنے ہاتھ میں ہرگز نہ لیں آنجھانی وزیر آزم وی پی سنگھ کے سابق سیاسی مشیر سید اشرف نے کہا کہ اس طرح کے معاملات اگر کہیں بھی پیش آئیں تو لوگ ان سے مدد اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جنوبی ہند نیوز ریپورٹ سید اشرف صاحب آپ نے گنگاوتی کے نابینا بزرگ کے لیے حق اور انصاف کی آواز اٹھائی ہے اس سلسلے میں آپ نے میڈیا سے خطاب کیا اور اس کے بعد وزیر علیہ صدر آمیہ سے ملاقات کی ہے وزیر علیہ صدر آمیہ سے کیا بات چیت ہوئی ہے دیکھیں صدر آمیہ جی سے جب ملاقات ہوئی ان کے پاس گئے ہم لوگ میں جناب عبداللہ شریف صاحب اور وہ نابینا شخص ہم تینوں گئے ان کے پاس وہاں ہمارے صدر آمیہ جی کے جو پولیٹیکل سیکریٹری تھے نصیر احمد صاحب بھی وہاں موجود تھے ہماری چاروں کی موجودگی میں بات چیت ہوئی صدر آمیہ جی پوری داستان سنے سن کے جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ سن کے متاثر ہوئے وہ اور کہا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا ہو گیا ہے میں اس کی روک تھا ہم ضرور کروں گا انہوں نے یہ کہا اس کے بعد جو ہے نابینا شخص بھی اپنی پوری داستان ان کو سنایا سنے وہ پوری طرح سے سن کے جو ہے نا پہلے کھڑے کھڑے سنے پھر جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے پھر وہاں بلا کے پھر سنے سن کے جو ہے نا انہوں نے فوری طور پر وہاں کے آئی جی پی کو رینج کے آئی جی پی سے بات کی انہوں نے اور آئی جی پی کو انہوں نے انسٹریکشنز دیا کہ ایسے آئندہ ایسے اسی طرح کے کوئی بھی گھٹنا ہی نہیں ہونا چاہیے اور ایسا کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ اٹھتا ہے تو اسے فوری طور پر آپ لوگوں کو جو ہے نا کنٹرول کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو ایرسٹ کر کے جو ہے نا ان کیوں جو نا اس میں جو ہے نا جیلوں کو بھیجنا چاہیے بول کے انہوں نے ان کو انسٹریکشنز دیا یہاں بات ختم نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایس پی کو بھی فون کیا وہاں کوئی لیڈی ایس پی ہیں تو ایس پی کو بھی انہوں نے فون کیا فون کر کے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے کاروائی کی ہے اس زمن میں جو آپ کے پاس ایف آئی آر ہوا ہے وہ نابینا شخص کے بارے میں جو آپ جانتی ہے کیا کیا ہے بول کے انہوں نے پہلے ان سے ریپورٹ مانگی پوچھا انہوں نے صدرہ میاں جی نے اور انہوں نے پورا حال سنایا وہاں سے سنانے کے بعد انہوں نے سٹرکٹلی ان سے کہا کہ ایسے لوگ یہ صرف دو لوگ نہیں ہیں دو لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے لیکن یہ دو لوگ نہیں ہیں ان کی پوری ٹیم ہے اس ٹیم کو جو ہے نا اس کے خلاف کاروائی کرنا ہے بول کے انہوں نے صدرہ میاں جی نے ایس پی کو بھی انسٹرکشنز دیا اور اس کیس میں جو جو بھی ہوتا ہے اس پہ مجھے اپ ڈیٹ کرنا بول کے انہوں نے انسٹرکشنز بھی دیا ہے آپ نے کیا ڈیمنٹس رکھے تھے میں نے یہی کہا کہ دیکھئے جب اس نابینہ کو مدد مانگی تو ان کو لے جا کے ان کے گھر تک چھوڑنا چاہیے تھا یا تو ان کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا اگر مدد نہیں کرنا ہے تو ان کو یہ نہیں کرنا تھا لیکن جیسے وہ اپنی اس پہ ان کی موٹر سیکل پہ بیٹھے ٹو ویلر پہ بیٹھے تو تھوڑی بھی دور گئے نہیں تھے جانے کے بعد پیچھے والا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ آدمی آگے والے سے کہنے لگا کہ اسکول کی طرف لے اسکول کی طرف جانے کا مطلب ہے اسکول کی طرف تو ان کا گھر نہیں ہے تو ان کا گھر کسی اور اس پہ تھا سائٹ میں تھا تو جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اسکول کی طرف کیوں جا رہے ہیں مجھے میرا گھر اس سائٹ نہیں ہے تو اس کی داڑی پکڑ کے اس آج میں کو جھجوڑنے لگے اور اس کو آئیل فائل گالیاں دینے لگے جب یہ ان کو گھر چھوڑنے کی بات کر کے لے کے جا رہے ہیں کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ابڈکشن کا کیس بنتا ہے میں نے وزیراعلا سے ہی گزارش کی کہ ان کو ابڈکشن کا یعنی کھڈناپنگ کا کیس بک کرنا چاہیے ان کے اوپر کیونکہ یہ نابی لگو جو ہے نا زبردستی بڑھا کے لے گئے ہیں زبردستی کسی اور ڈائریکشن ملے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں کھڈناپنگ کے سیکشن لگنے چاہیے اور دوسرا ہم نے ان سے ڈیمانڈ یہ کیا کہ جو بھی نابی لہا ہے میں صرف شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنے بھی کرنا ٹک میں نابی لہا ہے جس کو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک کارڈ ایشو کیا ہے فری ٹراول کا ایک کارڈ ایشو کرنے سے فری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ نابی لہا کبھی بھی کسی بھی مدد کے بغیر آگے نہیں چل سکتا اسے ایک مدد کی ایک آدمی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے میں وزیر اعلیٰ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر سے کوئی انسٹرکشنز دے اور کہے کہ ہر نابی نا کے ساتھ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے ہیسائی ہو کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی فرخے سے تعلق رکھتا ہو جب بھی وہ ٹراؤل کرے کیس آٹی سی بسس میں کہیں بھی ٹراؤل کرے دوسرا ایک ان کے ساتھ اسسٹنس ان کے ساتھ چلنے کی اسے بھی جو ہے نا فری جانے کی اس میں پرمیشن دینا چاہیے اس کو بھی فری کرنا چاہیے ایک نابی نا کے ساتھ ایک کمپینین کو فری کرنا چاہیے یہ ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے اس کے بعد جو ہے نا ہم نے یہ کہا کہ ان کو لے جا کے وہاں لٹمار کا معاملہ آیا ہے وہ انہوں نے سیکشن لگایا ہے 394 لگایا ہے اور بعد میں جو ہے نا 307 بھی لگایا ہے اب اس کے باوجود جو ہے نا اب وہ جیل میں ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جلد سے جلد بیل ملنا نہیں چاہیے جب ہمارے بچے بغیر ماسوم جو آج تک بھی جو ہے نا ڈی جی ہلی چل رہے ہیں ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے ایک جلدی جلد بازی کر کے اگر پولیس ابجیکشن فائل کر کے جو ہے نا ان کو بیل دینے سے روکنا چاہیے کیونکہ اگر یہ باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو شہ مل جائے گا پھر یہ غلط حرکت کرنا شروع کریں گے اس لیے ان کو کچھ دن جیل میں ہی رہنے کے لیے چھوڑنا چاہیے اور کسی بھی قیمت پہ ہمارے پروسیکیوٹر کو یہ انسٹرکشن دینا چاہیے کہ وہ باخیدہ اپنا ابجیکشن فائل کرے اور ان لوگوں کو جلدی سے جلد بیل نہ ملے اس کی کاروائی حکومت کو کرنا چاہیے سید اشرف صاحب ریاست کی کانگریس حکومت نے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کانگریس حکومت نے اپنے منیفرسٹوں میں ایسی تنظیمیں ایسی افراد جو نفرت فیلاتے ہیں یا سماج کو توڑتے ہیں مذہب کے نام پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور باقیدہ یہ بھی ذکر آیا کہ ایک تنظیم پر جو فرقہ پر اس تنظیم ہے اس پر پابندی بھی لگانے کا وعدہ کیا تھا تو اب جو ہے چھے مہینے ہو چکے ہیں حکومت کو بنے تو اس سلسلے میں کوئی پہل ہو رہی ہے اس طرح کے اقدامات کو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لئے حکومت کی جانب سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے دیکھیں کل وزیراعلا سے ملنے کے بعد میرے یہ تاثرات رہے کہ وزیراعلا فورا انہوں نے کاروائی کی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب جو ہے نا سرکار سیریس ہے وزیراعلا خود سنجیدہ ہیں اور سیریس ہیں کاروائی کرنے میں اگر یہ بات نہیں ہوتی کل اگر یہ کہتے کہ میں بات کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا اس سے جو ہے نا یہ ظاہر ہو جاتا تھا لیکن انہوں نے سیریسلی اس چیز کو لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ سیریس ہے جو وعدے گورنمنٹ نے کیے ہیں وہ وعدے نبھانے کے اس مہرے کو تیار ہے وہ کریں گے آج اور ہی کل کریں گے کیونکہ ابھی ابھی چھے مہنے ہوئے ہیں سرکار بنے سرکار بنے چھے مہنے کے اندر ہم ہر چیز تو کہنے ہی سکتے یہ کر دو یہ کر دو لیکن سلولی ہو رہا ہے اور تنظیمہ پہ جو انہوں نے یہ لگانے کا یہ کیا تھا انہوں نے پابندی لگانے کی بارے میں بات کی تھی اس پابندی کو بھی وہ لگائیں گے جہاں مجھے اس بات کی گارنٹی ہے کیونکہ حکومت سنجیدہ رہنے کی وجہ جو ہے نا اور حکومت ابھی کچھ دن پہلے ان کا ایک بیان بھی آیا تھا صدرہ مائیہ کا انہوں نے صدرہ مائیہ نے کہا دو چار دن پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹوشن رائٹ جو سٹیزن کو ملا ہے اس میں ہم کسی طرح کی پامالی نہیں ہوگی حکومت اس کو جو ہے نا پوٹک کرے گی اس کا یہ مطلب ہے کہ وزیر آزا آلہ جو ہے نا سنجیدہ ہیں اور جو ہے نا سیریس ہے اور ہر کار کو جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج نہیں کل ضرور کریں گے یہ مجھے امید ہے ان سے اور اس بیچ میں جب بھی ہماری ملاقات ہوگی وزیر آلہ کو ان کا کام ان کے وعدے ان کو یاد دلانے کی ہم لوگ کوشش کرے گی جیسے ہی حکومت بنی وزیر آلہ صدرہ میاں ہو نائیب وزیر آلہ ڈی کے شکمار ہو انہوں نے ایک پیغام یہ دیا کہ مورل پولیسنگ نہیں چلے گی مورل پولیسنگ کے نام پر لوگوں کو پریشان کرنا ہے گنڈا گردی کرنا وہ نہیں چلے گا اس سلسلے میں محق میں پولیس سے بھی انہوں نے واضح اس کے لئے ڈیریکشنز دیئے تھے تو کیا اس کا اثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا اس اعلان کا دیکھئے بی جے پی ایک سرکار کے ٹائم پہ ہے جتنی مورل پولیسنگ ہوتی تھی آج اس کا ایک پرسن بھی نہیں ہے اس پہ پوری طرح سے سکومت نے کنٹرول کیا ہے ہر جگہ جوہنا ماب لنچنگ وغیرہ ہو رہی تھی اب وہ جوہنا رک گئی ہے منڈیا میں کیا حدیثہ ہوا تھا منگلور میں کیا حضیتہ ہوا تھا اڑپی میں کیا حدیثہ ہوا تھا جہاں کہیں بھی ماب لنچنگ ہو رہی تھی وہ بلکل رک گئی ہے رکی اس لیے کہ گورنمنٹ نے نکیل کسی ہے اور گورنمنٹ سیریس ہے اور میناٹیس کے تعلق سے گورنمنٹ سیریس ہے میناٹیس کے حقوق پر جو ہے نا پوری طرح سے وہ سنجیدگی سے کام کر رہی ہے میناٹی کے حقوق میں کوئی کمی نہیں آنے دے گی حکومت اس بات کی مجھے گارنٹی ہے ظاہر سے بات ہے کہ جو نفرت کا ماحول تھا اور اسے بدل میں اس میں تبدیلی آنے میں وقت لگے گا حکومت جیسا کہ آپ نے کہا کہ سنجیدہ ہے حکومت کی جانب سے کوشش ہو رہی ہیں تو عوام کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس طرح کا ماحول جو ہے کیونکہ حکومت اور پولیس اپنی جگہ عوام کی کیا ذمہ داری سماجی تنظیموں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے ملی تنظیموں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ماحول کو بہتر بنائیں اور واقعات اس طرح کے آگے نہ آئیں اس پر قابو پانے کیلئے کیا کریں دیکھیں عوام کو بھی سبر سے کام لینا چاہیے عوام کو بھی جو ہے نا سبر سے کام لینا چاہیے اگر کہیں بھی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو اسے فوری طور پر پولیس کو اقتلاع دینا چاہیے پولیس کو اقتلاع دے کے جو ہے نا وہاں جو ہے نا یافیار وغیرہ کرانا چاہیے اس خانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا نہیں چاہیے جب خانون آپ کی مدد کر رہا ہے جب خانون جب سرکار آپ کی مدد کر رہے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں بھی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو اسے فوری طور پر جو ہے نا پولیس میں ریپورٹ کرنا چاہیے اب کیا ہوا جو اس میں جو نابینہ کا جو واقعہ گنگاوٹی والا گنگاوٹی میں کیا ہوا کہ انہوں نے اس کی جا کے پولیس میں ریپورٹ کی ریپورٹ کی جب معاملہ ریپورٹ ہوا تو تب ہی ہماری نظروں میں آیا وہاں کوئی جو ہے نا مسلم یا ہندو مسلم کا کوئی فساد تو نہیں ہوا اب جو ہے دیکھیں ہندووں کے غیر مذہب کے کچھ لڑک یہ گنڈا اناثر جو ہے نا اس آدمی کو تقلیب دیئے اس کو مارے پیٹے اس کا پیسہ چھینے یہ کریں وہ کریں اس کے باوجود بھی جو ہے نا ایک چراہہ جو صدرہ مہیہ جی کی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اس نے ان کے بچاؤں میں آیا وہ اپنے گھر لے کے گیا اس کی بیو اسے چائے پلائی اسے تھنڈ میں ٹھٹک رہا تھا تو اس کو اڑا کے اس نے سلایا بھی سر پہ سلایا اپنے گھر لے گئے صبح ہونے کے بعد ان کو واپس لے جا کے ان کے گھر تک چھوڑے یہ کون کریا یہ ہمارے لوگ تو نہیں کریں ہمارے اس میں جو خینات جب تک ہم ان کے ساتھ اچھے رہیں گے وہ ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے ہاں چند مناصر ہیں اس میں سوسائٹی میں سوسائٹی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن ان کا پرسنٹ بہت کم ہے نائنٹی فائل پرسنٹ ہندو بھائیوں میں بھی جو نا سیکلر لوگ ہیں یہ میں مانتا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں کیا آپ نے وزیراللہ صدرہ امائے کے سامنے چروہے والے کی بات پیش کی ایسا ہوا تھا اس کی مدد بھی جو ہے چروہے نے کیے ہاں میں نے یہ بات کہی صدرہ امائے جی کی نوٹس میں لایا جب یہ ہو رہا تھا اور یہ کر رہا رہے تھے درد کی وجہ کر رہا رہے تھے اور یہ چھلہ رہے تھے تو تب آپ ہی کے ایک کمیونٹی کے آدمی جو ہے نا وہاں سے گزر رہے تھے میان بیوی بکروں کو لے کے بکرے چرانے جا رہے تھے صبح صبح ان کے ساتھ کتہ تھا انہوں نے پہلے کتے کو بھیجا کتہ آ کے ان پر اٹک کیا اس کے بعد جو ہے نا آپ کے لوگ ہی چھو تھے آپ کی کمیونٹی کے لوگ تھے وہ آپ کی سوسائیٹی کے لوگ تھے وہ آئے آ کے جو ہے نا ہمارے اس مسلمان بھائی کی مسلمان کی مدد کی اور وہ اپنے گھر لے گئے جا کے وہاں چائے وائے پلایا پھر اس کے گھر تک وہ چھوڑنے بھی گئے چھوڑ کے آئے بھول کے یہ بھی میں نے ان سے کہا انہوں نے خوشی محسوس کی انہوں نے تو بہرحال سماج میں جو ہے ایک پیار محبت کا امن کا ماحول ہونا چاہیے اس کے لئے جو کوششیں بھی ہونی چاہیے اور جو نفرت کا ماحول تھا اسے ختم کرنے کے لئے لوگ بھی جو ہے سماجی تنظیمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں میں سماجی تنظیمیں میں سماجی تنظیموں سے ایک میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اپنی اپنی تنظیم جس آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ اپنے فیلڈ میں کام کریے گا وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کے لئے آپ اپنا نام برخرا رکھئے جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں کریے گا لیکن جب ایسے مسائل آ جاتے ہیں تو ایک جھٹ ہونا ضروری ہوگا آپ انڈیپیڈنٹ لے آپ کام کریے گا آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس میں کام کریے گا جب بھون و ملت کا مسئلہ آتا ہے اٹھتا ہے تو اس ٹام پہ آپ سب کو ایک جھٹ ہونا چاہیے ایک جھٹ ہو کے جو ہے نا آواز اٹھانا چاہیے ایک دو لوگوں سے آواز اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہمارے لئے مشکلات آتے ہی رہیں گے جس دن ہم لوگ ایک ہو گئے ہیں اب ہم کو سب سے پہلے جو ہے نا سارے تنظیموں کو اکھٹا کرنا ہے اکھٹا کس کی یہ کرنا ہے جب کوئی بھی خوم و ملت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگوں کو سب بھول کے جو ہے نا اس پہ بحث کرنی چاہیے اس پہ کام کرنا چاہیے ہمیں اور یہ کام ہمیں آگے چل کے کرنا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے اس پہ کاروائی ہوگی محکمہ پولیس سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مینورٹیز میں ایک رجحان ہے ایک سوچ ہے کہ پولیس جو ہے مخالفت میں کام کرتی ہے یا ایک طبقے کے فیور میں کام کرتی ہے اور ایک طبقے کے خلاف کام کرتی ہے ایک سوچ بھی دیکھنے کو ملتی ہے نہیں دیکھیں میں اس کو مانتا نہیں ہوں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ پچھلی سرکار میں ہوتا تھا ایک طبقے کے طرف ان کا رجحان تھا پولیس کا اب اس کو نئی سرکار بننے کے بعد جو ہے نا وہ رجحان جاتا رہا ہے کیونکہ سرکار جو ہے نا پوری طرح سے جو ہے نا ان پولیس والوں پر نکیل کسی ہوئی ہے اور ان کو پوری طرح سے یہ انسٹرکسنز دے دیا گیا ہے اگر کہیں بھی کوئی بھی کمینل فیلنگ آتی ہے کمینل فساد ہوتا ہے یا ہندو مسلمان فساد ہوتا ہے یا کوئی مسلمانوں کو یا کسی بھی خوم کو کوئی بھی تقریب دینے کی کوشش کرتا ہے پریشان کرتا ہے تو اس پہ فوراں کاروائی کرنے کی ان کو ہدایت دی گئی ہے اور وہ لوگ جو ہے نا اب اس طرح کے یہ کام کر رہے ہیں اس لیے جو ہے نا آج کل جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا گڑبر بہت کم ہے کہیں بھی گڑبر نظر نہیں آتا کیونکہ یہ سرکار کی طرف سے ان پولیس والوں کو ہدایت ہے ابھی دیکھیں حال میں پچیس یا تیس کے آس پاس جو ہے نا ڈیپٹی سوبرڈیڈا پولیس کا یہ ہوا پروموشن ہوا اس میں پانچ مسلمانوں کا بھی پروموشن ہوا ان پانچوں مسلمانوں کو پانچ ڈسٹرکٹ میں اڈیشنل ایس پی بنا کے ڈالا لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سرکار جو ہے نا مسلمانوں کے تعلق سے سنجیدہ ہے اور اچھا کام کر رہی ہے میں صدرہ مہیا جی کو اس بات کی مبارک دیتا ہوں آپ نے آواز بھی اٹھائی تھی اس سلسلے میں کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں جو ہے اقلیتوں کو منورٹیس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے میں نے آواز تو اٹھائی تھی میں نے صدرہ مہیا جی سے بات بھی کیا تھا لے ان کی نورٹیس میں لایا بھی تھا اب وہاں بھی ان کی کچھ جو ہے نا میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ ان کی بھی کچھ پریشنیاں کچھ کی بھی کوئی پریشن رہتا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ بولے تو ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے نا اب دیکھئے ہمارے MLS خود اپنے مسلمان کو اپنی کانسٹینسی میں پوسٹنگ نہیں چاہتے پیسے میں صدرہ مہیا جی کیا کریں گے بتائیے گا اگر ہمارے MLS چاہے کہ ہمارے کانسٹینسی میں چار یا پارٹ پولیس ٹیشن ہیں تو کم سے کم دو تین پولیس ٹیشن میں اگر کہے کہ ہمارے مسلمان کو یہاں ڈالو تو صدرہ مہیا جی ڈالے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارے لوگ نہیں مانگے تو کیا کریں گے اس میں صدرہ مہیا جی کی غلطی نہیں ہے حکومت کی غلطی نہیں ہے ہمارے اپنے لوگوں کی غلطی ہے اس کو صدھار لینا ہمارے امیلس کا کام ہے ہمارے امیلسیز کا کام ہے آپ نے اور عبید اللہ شریف صاحب نے ایک بات کہی پریس کانفرنس کے دوران کہ پارلیمنٹ الیکشن آنے والے ہیں تو چند طاقتیں چند اناصر اکسانے کی بھڑکانے کی کوشش کریں گی تاکہ ہندو مسلم کا معاملہ ہو فساد ہو اور فائدہ ایک پارٹی کو ایسی کوششیں ہوتی رہیں گی دیکھیں یہ لاکھ کوشش کر لے لیکن یہ تو فساد پھیلانے کی کوشش ضرور کریں گے الیکشن کے نزدیک گنگاوٹی کا یہاں سے گنگاوٹی سے شروعات ہونے والی تھی یہ کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہیں وہاں کی political forces وہاں کے political bosses جو ہے سب پولیس کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اس کو ہشپ کر دیا جائے اتنے پاک سے یہ معاملہ ہمارے تک آ گیا تو یہ سرکار تک چلے گیا مکہ منتری تک چلے گیا اس میں جو ہے یہاں تھم گیا معاملہ ہر جگہ ایسی کوشش تو ہوگی جہاں کہیں بھی ایسی کوشش ہوگی یا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم لوگ وہاں کھڑیں گے ایسا ہونے نہیں دیں گے یہ پوری کوشش کریں گے کہ جو ہے پارلیمنٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے نا کرنا تک کا ماحول بگاڑ دیں بگاڑنے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن ہم ایسی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے ہم وہاں آگے بڑھ کر جائیں گے اور وہاں ہم کھڑے رہیں گے اور اس بات کی گیارنٹی میں کرنا ٹک ہے تمام مسلمانوں کو میں دیتا ہوں اور لوگ بھی ہوش شا رہے ہیں عوام بھی بیدار رہے ہیں عوام جلد بازی سے کام نہ لیں سبر سے کام لیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمارے تک پہنچا ہے پولیس تک پہنچا ہے سب سے پہلے پولیس تک پہنچا ہے سب سے پہلے ان کو پولیس تک اس بات کو پہنچا نہ ہے یہ کمپلینٹ فائل کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیں گے اس کو کیا کرنا ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے اور اس مسلمان کا حل کیسے نکالنا ہے ہم لوگ دیکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی